دعا کو ہمیشہ اپنا خاص وظیفہ بنائیں اس لیے اس دعا میں بڑے راز ہوتے ہیں وہ بتایا ہے ہم کو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يرد القضاء الا الدعاء جو قضاء و قدر میں غم ہیں مسیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں وہ روک دیتی ہے دعا اس کو تقدیر چل رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کوئی بج جاتا ہے کوئی حلاق ہو جاتا ہے کوئی ذلیل ہو جاتا ہے کوئی خوار ہو جاتا ہے کوئی خوش قسمت ہو جاتا ہے کوئی بد قسمت ہو جاتا ہے یہ کسی مزید پر چلتی نہیں آخر تک مسیبتوں میں مرتا ہے کوئی عورت آخر میں خوشیاں لے کے جاتا ہے یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں تو تقدیر میں تقدیری بھی خدا نے اپنی رحمت کے معاملے میں رکھ دی ہے کہا یمہ اللہ ہمائشا جو چاہے اللہ مٹا دے اپنے فیصلے سے جو چاہے نہ مٹا وہ اس بتمائشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یرد القضاء الا الدعاء قضاء و قدر کے فیصلے میں دعا مسیبتوں کو روکتی ہے پریشانیوں کو روکتی ہے ہر عذاب سے ہر تنگی سے چھڑاتی ہے تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو تقدیر کی دعا یہاں سے لے جائیں خود بھی پڑھیں صبح شام ناغہ نہ کریں بھائیوں کو بھی دیں اور ان کے ذہن بنائیں کہ یہ باتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کے بعد پھر اپنے رزق میں لگیں دنیا میں لگیں کسی کام میں لگیں کسی پریشانی مسیبت ہے کوئی ایسے چیزیں نہیں ٹلتی ہیں وہ ٹلنا شروع ہو جائیں گی تھوڑی سی مشکت اور تھوڑی سی حمد کرنے کے ساتھ کیونکہ تم دعا مانگ چکے تھے اور اللہ تعالی دو دعا مانگتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالی بہت شم شرم ساری رکھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھائے ہاتھ کو خالی واپس کرے یہ اللہ کے تغازہ کرم کے خلاف اور دوسرا سبحان اللہ و بحمد تصویروں سے جتنی پڑھنے کم آئے اس سے اللہ تعالی سارے کائنات کو رزق دیتا ہے اور خدا نے تصویر کو بہت پسند کیا ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہاں بہت حلقی ہیں لیکن خدا کو بہت پسند ہیں کہاں بہت آسان ہیں لیکن وزن ان کا بے حد ہے سقیلتن بہت بھاری ہیں وزن میں تصویر ہیں تصویر ہاتھ دیو اس کے میں نے طریقہ بتایا ہے کچھ شرح بھی ہے یہ بھائی بتا دیں گے اخباروں میں بھی دیں مجھے دنوں تک پہنچائیں کوئی چیز ان کی حل نہیں ہوتی ہے اپنے وسائل کو رکھتے ہیں اس پہ چلتے ہیں لوگوں چلاتے ہیں وہ الٹا پڑتے ہیں ان پر اور جو وسائل حضرت محمد مصطفیٰ نے بتائے ہیں ان وسائل کو لاتے لیے بیچ میں نہ اس میں گھستے ہیں نہ سوچتے ہیں اپنے وسائل کریں نہ کریں ان کی مردی ہے لیکن جو وسائل نبی کریم بتا ہے مصیبتے چلتی ہیں اور رحمتیں آتی ہیں اور انسان کے لیے آسانیہ پیدا ہو جاتی ہے زندگی میں وہ نبی کریم کی زبان سے نکل ہوئی باتیں کبھی غلط ہو سکتی ہیں انہوں نے آقا کا رابطہ چھوڑا ہوا ہے اپنے بین کو مار سے ہیں بار والے بین کو مار سے ہیں کافر بین کو مار سے ہیں ان پر وہ لوگ خدا نے مسلط کر دیئے جن کو خدا نے جوتوں سے مروائے اس کے موں پر دیئے تھوڑی ہے جو دلت و بنتشاہ وہ ان پر چڑھ کے بیٹھے ہیں جو جوتے کھائیں تم پر چڑھ کے بیٹھ جائیں یہ تمہاری شرافت ہے تمہاری عزت ہے کھل ہم کھلہ جوتے کھائیں اس نے اتنی دنیا کے سامنے یہ اللہ کی شان ہے جس کو ذلیر کرے ایسے ذلیر کر دیتا تو عزو منتشاہ تو ذلو منتشاہ اللہ تعالی ہے اور یہ قوم مشرق ہیں تم پر مسلط ہیں آج کیوں ہمارے عمال اچھے نہیں ہیں آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں نبی زلیم فرماتے ہیں جو خدا کو جانتا ہو اور خدا کی نافرمانی کرے اچھے کام نہ کرے خدا رسول کی محبت کے کام تو فرمایا سرکار انہوں نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان پر وہ قوم مسلط کرتا ہوں جو خدا کو نہیں جانتی ہیں خدا کو جانتے ہیں کافر ہیں مشرق ہیں ہاں جی لانتی ہیں شرک کرتے ہیں خدا رسول کیا تم پر مسلط ہیں ہمارے عمال کی وجہ سے تو جو دنیا کی حالات بدلتے ہیں یا آخرت کے بدلتے ہیں وہ عمالتیں بدلتے ہیں سارا قرآن اس کا گواہ ہے اور نبی کر نے یہی بتایا ہے تو ایسے عمال کی طرف یہ پیشکت بھی کریں اس سے زیادہ کوشش کریں ان دعاوں کو پڑھیں سبحان اللہ کی تصویر پڑھیں بھائیوں کو سکھائیں حکومت واری جو تمہارے دوست ہیں ان کو سکھائیں اخباروں میں دیں اور ان کو بتائیں کہ اس کی بہت کو اپنے وسائل پیچھے پہ استعمال کرو جو آقا جی نے کہے ہیں وہ پہلے کرو وہ آٹل ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی تو خدا ہم کو توفیق دے ان کو توفیق دے ہمارے ملک سے یہ مسئیبتیں نکالیں لیکن سبب بھی تو ہوتا ہے تو آزم سبب عالمین میں رحمت کا مرکز حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا دامن نہ چھوڑیں ان کی باتیں پکڑیں موسیقی